سینیٹر گورنمنٹ ساکھ باد مجھے جی سینیٹر جہاویت عباسی صاحب جی بسم اللہ الرحمن الرحیب بہت شکریہ جنہاں چیئرمنٹ آپ نے مجھے اس ریکوزیشن کا جو یہ جھنڈا ہے اس پر بات کرنے کی اجازت دی ہے میں اس سے پہلے دو تین منٹ آپ کے لوں گا اور مجھے یقین ہے کہ وہ میرے اس میں انکلوڈ نہیں کیا جائیں گے کل جنرل کیونم صاحب نے بھی بات کی تھی ہم بھی اس وقت بات کرنا چاہ رہے تھے لیکن وہ ٹائم کا کنسٹین تھا مینیسٹر صاحب نے فارم مینیسٹر صاحب نے تقریر کرنی تھی میں آپ کو اور سینیٹر سیکریٹریات کو بہت مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ نے بہت کامیاب کانفرانس کا انقاط کیا ہے اے پی اے کا جو بلسستان میں ہوئی ہے اور بھادر میں ہوئی ہے مجھے پہلی دفعہ اندازہ ہوا ہے کہ الحمدللہ مارا سینیٹر سیکریٹریات اتنا افحال ہے کہ اتنی بڑی کانفرانس اتنی حچے طریقے سے انقاط کروایا ہے جس طرح ڈیلیگیٹس سارے ایشیا سے آئے تھے جس طرح ان کو رسیر کیا گیا ہے ان کو وہاں رکھا گیا ہے اور جو میسج وہ لے کے گئے ہیں اس کے لئے سینیٹر سیکریٹریات اور سپیشلی امجد پرویس سارے ٹیم بہت زیادہ ہے مبارد بات کے مستحق ہیں میرا بھی ان لوگوں میں شمار تھا جو یہ اپوز کی میں خود بھی میں بہت اس کا کی میں نے اپوز کی یہ گوادر میں نہ کروائیں کیونکہ میرا نہیں خیال تھا کہ اتنی بڑی کانفرانس شاید وہاں ہو سکتی ہے میرا صرف نیت سے تھی کہ کوئی ایسا انسیڈنٹ نہ ہو جائے وہاں شاید ہمارے لئے ممکن نہ ہو اتنے زیادہ ڈیلیگیٹس دنیا کے تشریف لا رہے ہیں میں آپ سے بھی میں اس معاملے میں بات کی تھی اور میں نے امجد پرویس صاحب کو بھی ساتھ ملانے کی کوشش کی لیکن آپ دونوں اس معاملے میں ڈیٹرمنٹ رہے جناب چیرمنٹ لیکن جو میسیج لے کے گئے ہیں پاکستان سے باہر جو آئے تھے ڈیلیگیٹس میں سمتا ہوں کہ وہ شاید ہم اسلام آباد یا کراچی میں کرتے تو اتنا بڑا میسیج نہ آ جاتا اور جو بلچستان کا جو سافٹ ایمج آپ نے وہاں بلند کیا ہے وہاں دنیا کے لوگ آئے ہیں جنہوں نے بات کیا ہے جو گوادر کے مطلق وہاں سنا ہے جو بلچستان کے بارے میں لوگ سنا کرتے تھے کہ شاید یہاں کوئی بڑی انسلجنسی ہے اور یہاں سیف نہیں ہے میں سمتا ہوں کہ اس سے کانفرانس نے جہاں پاکستان کا ایمج بلند کیا ہے وہاں بہت زیادہ بلچستان کا سافٹ ایمج بلند ہوئے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ جو ڈیلیگیٹس خوش واپس گریں وہ گوادر کی جو پورٹ اللہ کرے کہ انشاءاللہ ڈیویلپ ہوگی اس میں بھی وہاں جا کر اپنا کنٹریبیوٹ کریں گے تو میں آپ کو بھی بلچستان حکومت کو بھی سندھ حکومت کو بھی اور سینر سکریٹریٹ کو بھی بہت خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور جو ہماری فوکل ٹیم تھی جس میں خود بھی موس کا اس سارا ہوں میں پہلے بھی تھا یہ سارا جو فوکل ہمارا گروپ تھا انہوں نے بھی بڑی وہاں کوشش کیا ہے اس کو کامیاب کیا ہے اور لیڈر آب دا ہاؤس کا بھی انہوں نے بھی وہاں بڑا ساتھ کھڑے رہے ہیں میں اس موقع پر جناب بیم حراجہ زفر لاکھ صاحب کا اور جناب رضا ربانی صاحب کا جو پہلے سے یہ ایک معاملہ چلا آرہا تھا اے پی اے کا معاملہ انہوں نے ہمیشہ اس کے لئے بہت پھولے دل سے کام کیا ہے رضا ربانی صاحب جائزے چیئرمن انہوں نے بہت زیادہ اس کے لئے کوشش کی تھی وہ بہت بہت ان کی خواہش کی اوپر یہ جو کمیٹیز جس کی ہماری شاید ہمیں اس طفعہ میلٹنگ کی انہوں نے گروپ بنوائے تھے ایشین گروپ کئی ملکوں کے بنے تھے کہ ہم نے چونکہ ایٹیمیٹ جو گول اچیو کر رہا ہے وہ ایشین پارلیمنٹ تھا اس لئے ان کی بھی بڑی خدمات تھی انہوں نے بڑی کوشش کی تھی سینٹ چونکہ ہمیشہ اے پی اے کانفرانس کا ہوش چاہے تو میں ان کو بھی بہت مبارک بات دیتا ہوں اس وقت راجہ صاحب لیڈر آب دا ہاؤس تھے چیئرمن سینٹ جو تھے وہ رضا ربانی صاحب تھے انہوں نے بھی بڑی اس کی کامیابی کے لئے بڑی عمد کی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لئے یہ پاکستان کے ہوان کے لئے اور سینٹ پاکستان کی عزت میں بڑا اضافہ ہوئے تھے اس کے لئے سارا سینٹ پاکستان جو اخراجت ہے سینٹ کا مستحق ہے اگر یہ کانفرانس نہ ہوتی تو بہت سارے پاکستان کے سینٹروں نے بھی شاید گوادر ابھی دس سال شاید ہو رہا ہم نہ دیکھ سکتے میں بھی ان میں شامل تھا تو یہ جہاں جلی گیس میں آ کر گوادر دیکھا ہے وہاں سینٹ پاکستان کے جو سارے سینٹر تشریف لے گئے تھے انہوں نے بھی وہاں جا کر سینٹ دو آدر کو دیکھا ہے اور اپنی ایک دلچسپیل لی ہے جنابے چیرمن میں اس سے ایجنڈے کی طرف آتا ہوں آج میری خواہش تھی جس طرح دوسرے سینٹر صاحبان کی خواہش تھی کہ یہ جو تین ایجنڈے کے پوائنٹ سے چوتھا اس میں شامل کیا گیا تھا اگر ہم ایک کو الادہ الادہ بات کرتے ہو ایک ایک منسٹر چونکہ مختلف منسٹر صاحبان سے یہ ریلیٹ کرتا تھا وہ آکے جواب دیتے تو ہمارے لئے زیادہ بہتر ہوتا لیکن چونکہ اب محول چل پڑے اور آپ پہ سارے انہیں اس پر مشترکہ بات کی ہے جنابے چیرمن ہماری امیشہ خواہش رہی ہے اور آج بھی یہاں رہے گی کہ پاکستان کی عزت ہو پاکستان کا وقار ہو پاکستان کی اداروں کا وقار ہو اور اگر پاکستان اور پاکستان کے لوگ کبھی بھی کسی مشکلات یا مشکل میں ہوں تو ہم اس پر سیاسی سکور کبھی نہیں چاہیں گے نہ کیا ہے نہ کریں گے بلکہ کوشش یہ ہوگی کہ ہم ایسے ادار کریں جسے پاکستان سے بہتری ہو اب چونکہ یہ جھنڈا جو آج جس پر ہم نے ڈسکسٹ کرنا ہے سب سے پہلے میں شروع کروں گا کہ جو سعودی عربیہ میں دو وزٹ ہوئے ہیں پرائم ملسٹر صاحب کی سعودی عربیہ سے ہمارے ایک بہت درینہ تعلق رہے ہیں ہر مشکل وقت میں وہ بھائیوں کی طرح اس ملک کے لوگوں کے ساتھ سعودی عربیہ ہمیشہ کھڑا رہا ہے اور انہوں نے بہت پاکستان کے لیے عزت کا مقام ہمیشہ رہا ہے اور پاکستان کی جو بھی حکومت آئیدل کے پاکستان ہر پاکستانی کے لیے انہوں نے بڑا اترام کا رشتہ رکھا ہے پرائم ملسٹر صاحب پاکستان انہوں نے جب ہلیکشنل جیتے اور جیتنے کے بعد ایک سپیچ کی اور ہمیں ایک بڑی خوشی تھی کہ انہوں نے کہا کہ پہلے جو حکمران تھے وہ مانگنے جایا کرتے تھے وہ مانگا کرتے تھے وہ دونر ایجنسی آئی ایم ایف یا ورلڈ بینک یا ملکوں کے پاس جایا کرتے تھے اور بڑا اچھا انہوں نے کہا انہوں نے کہا کہ جب ملک کا حکمران مانگنے جاتا ہے تو اس وقت اور رہنے والے ملک کے لوگوں کے سر جو ہیں وہ جب جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں آخری آدمی ایسا ہوں گا جو یہ کام کروں گا اور ساتھ ہی انہوں نے اپنے آردو میں یہ دلیل دی کہ چونکہ ہمارا جو باہر بیٹھا ہوا ہے جو پاکستانی ہے جو ہم اور سیس پاکستانیز ہیں میں ان سے ریکلیس کروں گا اور یہاں ڈالروں کی بارش ہوگی تو ہمیں بڑی خوشی و اعتمان ہوا کہ اس ٹیم نے کوئی بڑا کام کیا ہوا ہے اور اس ٹیم نے کوئی سماملیس کا پتہ تھا تو یہ اب جس کا نام سردار صاحب بار بار کشکول کا لے رہے تھے میرا خیال ہے کہ یہ نہ صرف اس کو توڑ کے آئے ہیں بلکہ انہوں نے جو فیصلہ کا لیا ہے اور مجھے یقین تھا کہ اس ملک کا پرائیم نسٹر جو بات کرتا ہے وہ اپنی بات پر قائم رہیں گے پھر کچھ ہی دنہ بات پتہ چلا کہ انہوں نے ساتھ کے کہا کہ میں باہر ممالک میں ابھی وزٹ بھی نہیں کروں گا ساتھ تھی انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں پرائیویٹ جہاز بھی استعمال نہیں کروں گا جو بہت خوش آئین بات تھی ہم سب نے کہا کہ بڑی بات پرائیم نسٹر صاحب نے کی کچھ ہی دینا بات وہ سعودی عربیہ تشریف لے کے گئے وہ وزٹ ان کا اپنا وزدہ وہ اس وقت کوئی دانر کانفرنس میں بھی ہو رہی تھی میں پہلے وزد کی بات کرتا ہوں پھر واپس آئے یا ان کے منسٹر نے آکے کہا کہ جب پاکستان میں کیونکہ ایک ہائی پیریئٹ کر لی گئی تھی جانے سے پہلے کہ ایک بہت بڑا پیکٹ ملنے والا ہے اور پہلے دورے کے بعد جب وہ واپس آئے تو یہاں کے ان کے منسٹر نے آکے انفرمیشنل منسٹر نے یہ بات کی کہ ہاں ہماری بات ضرور ہوئی تھی پیکٹ کے لیے لیکن کنڈیشنل اتنی سخت تھی کہ شاید ہم نہیں مان سکیں کال مجھے خوشی ہوئی ہے جب فارم نسٹر شاہ محمود قریشی صاحب نے اس ہاؤس کو کہا ہے کہ ہم نے کوئی کنڈیشنل نہیں تھی جو ہمیں پیکٹ ملائے لیکن میرا پوچھنے کا یہ حق ہے کہ ہمیں اتنا ضرور بتا جائے کہ پسنی دوقہ کیا کنڈیشنل تھی تاکہ اس ہاؤس کو پتہ چاہ جائے کہ وہ کیا کنڈیشنل تھی اس وقت آپ نے کہا ہے کہ وہ ہمیں دینا چاہ رہے تھے لیکن وہ کنڈیشنل ایسی تھی جو سے ہمیں پوری نہ کر سکے تو میرا خیال ہے کہ وہ کنڈیشن اس ہاؤس کے ساتھ ضرور شیئر ہونی چاہیے پھر پرائیم نسٹر صاحب پاکستان جب واپس آئے وہ نے کہا ہے میں کون کو مبارک بات دیتا ہوں کہ ہمیں وہاں سے پیکٹ ملائے اس میں کوئی شک نہیں کہ سابقہ کھنتے آئی ایم ایف سے کرزہ لیتی رہی ہیں لیکن کبھی کسی پرائیم نسٹر نے کہا یہ آکے اپنی کون کو مبارک بات نہیں دیا کہ ہمیں آج کرزہ مل گیا اس لئے ہم مبارک بات دیتے ہیں یہ پہلی ہروایت پاکستان کے اندر ڈالی گئی ہے ٹھیک ہے پیکٹ ضرور میں لائے اس کی ڈیٹیل کا کنیشنل صاحب نے ضرور دی ہے کہ سعودی عربیہ ہمارا دوست ملک ہے ہمارا بھائی ہے اس نے مدد کی ہے ہم اسے بہت عزت کی نگاہ سے اس معاملے کو دیکھتے لیکن پرائیم نسٹر صاحب کو یہ باتیں کہا کہ میرا خیالہ وہ جو پہلے ہوں انہوں نے اپنی بات کی اس کی نفی کی ہے پہ جناب چیرمن فوری کچھ ہی دینا بات انہوں نے کہا کہ ہم چاہنا جا رہے ہیں اور خود ہی کہا کہ چھ ہر اپر پیہ تو چھ بلین ڈالرز تو ہمیں سعودی عربیہ سے ملے اور اب چھ بلین ڈالر ہمیں ہم جا رہے ہیں اور ہمیں چائنہ دے گا اس کے لئے انہوں نے بڑی ہائپ گئی ہے ایک ہی پاکستان انہوں نے کہا ہمارا ہمیں ضرورتی بارہ کی چھ مل گیا ہے چھ لنے کے لئے جا رہے ہیں اور میں اپنی تقریص موقع پر یہ بھی بتا دوں کہ پاکستان اور چائنہ کے بہت درینہ تعلق ہے ہمیں فخر ہے اس پروسی ملک پہ اور یہ تعلق کوئی بھی اقومت آئی ہے ہمارے تعلق مضبوط ہوئے ہیں اور آنے والے دن میں چائنہ اور پاکستان کے ریلیشن میں ایک نئی روح آئی ہے اور ایک نئی صبح ہماری ہوئی ہے کہ ہم نے ان تعلقات کو ہمیشہ مضبوط کیا ہے لیکن جناب چیرمن یہاں ہائپ کریئٹ کر گئی تھی کہ پاکستان کے اندر ہم جا رہے ہیں اور ہمیں وہاں چھے یہ ہم نے نہیں کہا یہ اپوزیشن نے نہیں کہا کہ ہم جا رہے ہیں ہمیں چھے ارب ارپیہ وہاں ملے گا یہاں چھے ارب ساری میرے صاحب چھے ارب ڈالر ملے گا جناب چیرمن جب ان کی حکومت آئی ان کے جو بہت بڑا کارنامہ تھا جو بہت بڑا منصوبہ تھا ایک ایسا ان کے وزراء صاحبان نے سی پیک کے اوپر کچھ جیسے حلفاظ کہے تھے جن کو بات یہاں بلہ بھی گئے آپ ایک دوست ملک کے وزر پہ جا رہے ہیں اور اسی وزیر کو بھی ساتھ لے کے جا رہے ہیں جن کے بارے میں جنہوں نے یہاں خود کہا کہ ایک فیننسل ٹائم کو انٹریو میں دیا کہ سی پیک کے پروژیکٹ ہم چاہتے ہیں کہ ایک سال کے لیے روک رہے ہیں پورے پاکستان سے جب پریشر پڑا سیاسی جماعتوں سے پریشر پڑا پھر اور پروینشل حکومتہ سے بھی پریشر پڑا کہ آپ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں اس پریشر کے نتیجے میں انہوں نے جا کے اپنی کلیریفکیشن تو ضرور دی ہے اور ان کو اچھا کیا ہے کہ ان کو دینی چاہیے تھی اپنی پوزشن کلیر کرنی چاہیے تھی لیکن اب آپ جا رہے تھے تو آپ کوئی بہتر ہوتا کہ ایسے وزلہ آپ کی ٹیم میں شامل نہ ہوتے کہ آپ کو ایک اچھا میسج ملتا اور کوئی ساری باتوں کو پتہ تھا یہ کہتے تھے کہ ہم نیا پاکستانہ اور پرانے حکمرانہ کی تانے دیا کرتے تھے ہمیں جناب اچھر میں میاں نواز شریف صاحب کی جب حکومت وزیراعظم تھے صدر خود پریزنٹ شیعان تشریف رہا جونٹ پارلیمنٹ کے سیشن سے انہوں نے اڈریس کیا ہے انہوں نے پاکستان کے لوگوں میں اور پارلیمنٹ میں اور ہماری لیڈرشیب کے بارے میں الفاظ کہتے تھے وہ ریکارڈ کا ایسا ہے ایک دفعہ انہوں نے یہاں آکا چھتالیس بلین ڈالل کی انویسمنٹ کی تھی یہ کریٹی بیٹی تھی میاں نواز شریف اور مسلم دیگ نول کی حکومت کی چھتالی بلین ڈالل تھی پاکستان کی ایسٹری میں کسی ایک ملک میں اور ریسرنٹ بیس سال کی ایسٹری میں کسی دنیا کے ملک میں کسی کے ایک ملک میں اپنی جا کے انویسمنٹ نہیں کی تھی یہ وہ مہوتہ پاکستان میں جو میاں نواز شریف اور سماری حکومت نے قائم کیا ہوا تھا اور سب سے بڑے ملک کے پیزنٹ ان کا بہت شکریہ انہوں نے اور جناب چیئرمنٹ جب مینہ نواز شریف صاحب دوبارہ چائنہ تشریف لے گئے گئے ہم نے یہاں کوئی ہائپ کیلئے اپنے کی تھی چھتالیس بلینڈ ڈالر کے پیکج کے باوجود اس کو بڑا کر ان کی موجودگی میں اس کو چھپن ملینڈ ڈالر کر دیا گیا تھا ہم نے بات نہیں کی تو انہوں نے کہا کہ چھپن ملینڈ انویسٹ میٹم پاکستان میں کریں گے یہ لیڈرز کی یہ ہنگ ورک ہوتا ہے لیڈرز کا یہ کریڈبلٹی ہوتی ہے وہ ہم لون نہیں مانگنے گئے تھے یہ تو مبارک بات وصول کی ہے انہوں نے کہ جو لون مانگا گیا تھا ہماری انویسٹمنٹ تھی جناب چیئرمنٹ وہ انویسٹمنٹ ہونے ہیں چائنہ کی حکومت نے یہاں پاکستان میں آکے کیا اور اس دورے میں یہ جب واپس آئے تو پوچھا گیا کہ جناب آپ کہہ رہے تھے کہ چھپ ابھی وہ کہہ رہے کہ ابھی ہم واپس آگئے ابھی ایک اور ٹیم جائے گی معاملات تے ہوگے تو مہربانی کر کے ایسی باتیں آپ نہ کیا کریں آپ جب ایسی باتیں کرتے پاکستان میں آئیپ کیریئٹ کرتے پھر لوگ آپ سے سوال پوچھتے اور پھر آپ کو جواب نہیں ہوتا اور پھر کہتے ہیں کہ یہ بات پوزیشن کہتی ہے اور جنابی چیرمن مجھے بہت خوشی اس وقت ہوئی ہے اور میں آپ کی وساطت سے اس حکومت کی توجہ دلاؤں گا کہ جب جوئنٹ ڈیکریشن وہاں ہنہو سے جوئنٹ سٹیٹمنٹ جہاں وہاں آئی ہے یہاں پاکستان میں یہ ایک بات تسلسل سے کہتے رہے جب کنٹینر پہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں جب حکومت میں بھی آئے ہیں جی اب بھائی صاحب کنٹینیو کریں جی ایک بات یہ کہا کرتے تھے یہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو سی پیک کے پروچیکٹ لگے ہیں یہ بڑے مہنگے لگے ہیں اس میں کرپشن ہوئی ہے ترہ ترہ کی باتیں کیا کرتے تھے اور جنابی چیرمن جب جوئنٹ ڈیکریشن آئی چائنا میں سائن ہوا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ سی پیک کے نیچے بجلی کے جو کارکھانے لگے ہیں سب سے اچھے لگے ہیں سستے لگے ہیں اس میں کوئی کرپشن نہیں ہوئی ہے تو آپ اپنے ملک میں ایک بات کرتے ہیں وہاں جب جا کے کہتے ہیں تو جب انہوں نے کہا کہ یہ سب سے اچھے تو پھر آپ آپ کو تسلیح ہو گئی ہے کہ جن پروچیکٹ کے بارے میں ہم کہا کرتے تھے چائنا نے اس کی گھنٹی دی اور آپ وہاں ساتھ کھڑے تھے تو مجھے یقین ہے کہ آپ یہاں پانیرمنسٹر صاحبان بیٹھے ہوئے یہ شی بات ہے مجھے یقین ہے یہ جورت کا مظاہرہ پریں گے اور کہیں گے کہ وہ ہم اپنے الفاظ واپس لیتے ہیں جب ہم سی پیک کے پروچیکٹ اور ان منصودوں کے بارے میں کرتے ہیں مجھے بڑی خوشی ہوگی یہ کہیں تاکہ ماملات کو ہم آگے لے کے چلیں جناب چیر میں سی پیک کی وجہ سے جب ہم آئے ہماری حکومت آئی یہاں دے رہے تھے میں اس جی تیر پہ بھی نہیں جاؤں گا وہ کسی اور موقع پہ دس ہزار مگاوات بجدی اس سسٹم میں ڈال کے مسلم لیگ نون کی حکومت الحمدللہ گئی ہے بارہ دی یہ اور میرا خیال ہے کہ جب سے پاکستان بنا تھا اس سے لے کر دو ہزار تیرہ تک شاید ساڑھے ہٹھار ہزار مگاوات یا ساڑھے سپر ہزار مگاوات بجدی پیدا ہوئی تھی یہ پانچ سالوں کا ہمارا مسلم لیگ کا ایک کارنامہ ہے کہ دس ہزار مگاوات اور وہ جو کہا کرتے تھے کہ ہم بہت زیادہ ہے بجلی کے اور ہم سستی بجلی بنائیں گے اور آہیڈل سے بنائیں گے اور صوبے میں ایک مگاوات بجلی اور صوبے میں پیدا نہیں کر سکیں جن کے بڑے نلے تھے لیکن یہ مجھے خوشی ہوئی ہے کہ انہوں نے چائنہ میں جا کر یہ بات ضرور تسلیم کیا کہ یہ بڑے اچھے منصوبے تھے سستے منصوبے تھے تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ پاکستان میں بھی ماننا آستا آستا ماننا شروع کریں گے اب بائی صاحب وائنڈ اپ کریں کیونکہ باقی دوستوں میں جنہابی چیز میں میں نے ابھی سٹارٹ لیا وہ جو پہلے منصوبے تھے وہ ذرا مہروانی کر کے وہ تو اس میں نے کانفرس ابھی میں شارٹ کامے تو شارٹ کریں جی شارٹ کریں لیکن وائنڈ اپ کریں مجھے تیسرا حصہ تو ضرور ملنا چاہیے جتنا شریر احمان صاحبہ نے تقریب میں کی تھی تو اگر اس کا دوسرا نہ تو تیسرے حصے میں تو میں بھی اتنا ٹائم ضرور تھے مہروانی کریں وہ تیسرا حصہ آپ آرڈی کنزوم کر چکے ہیں ابھی بس جلدی کے بہنہ سے ابھی اچھا اشان محمد قریشن صاحب انہوں نے تو وائنڈ اپ کرنا تھا جنابے چیرمن اب مہروانی کر کے ان کو چاہیے کہ حکومت جب پاکستان کے وزیراعظم دنیا میں تشریف لائے تو یہ ایک میسیج نہ دے ایک انہوں نے اور بڑی مہروانی کی چائنہ میں جا کر سعودی عربیہ میں بھی جا کر میں نے یہ بات کہلے بھی کہی تھی اور انہوں سے ایک میسیج آئے گا کہ ہم سچ کہتے ہیں آپ ضرور سچ کہیں لیکن مہروانی کر کے پاکستان کو دنیا میں چورو ڈاکونہ تصور کروائیں دنیا کو جس میں نہیں بھی سنا ہوا آپ یہ نہ کہیں کہ ہمارے دار اطباع ہیں یہاں صرف کرپشن ہی کرپشن ہے جب آپ انیویسٹومیٹ لوگوں کے پاس مانگنے جاتے ہیں لوگوں کو کہتے ہیں یہاں اس ملک میں انیویسٹومیٹ کریں اس ملک میں چاہیے ہمیں انیویسٹومیٹ اور ساتھ ہی اپنے ملک کا یہ تماشا یہ پرائیم نیسٹر ہے پاکستان کسی اچھا نہیں لگتا وہ ملک ہمارے پرائیم نیسٹر ہیں اس ملک کے پرائیم نیسٹر ہیں سعودی ریبیا میں ڈانر کانفرنس میں انہوں نے خطاب کیا تو یہی بات کی اور چائنہ میں بھی جا کر جو انہوں نے باتیں کیے یہ پاکستان قائم میں جس طرح نہیں بڑھے گا اگر کسی نے کرپشن کیا آج یہ حکومت میں ہم ان سے کہتے ہیں کہ اس کو لٹکائیں پورا آج ان کے بعد سارے ادارے ان کے نیچے ہیں یہ ان کو حکومت بڑھٹھرائیں یہ ان کے خلاف ایکشن لیں لیکن صرف جنابی چیئرمن کافی نہیں ہے کہ زبانی اب صرف الزام لگانے سے اور پاکستان کی بدنامی کرنے سے یہ معاملہ حال نہیں ہوگا لہذا مربانی کر کے اگر کسی کے ساتھ انہوں نے کرپشن کی کیسے جن کے پاس کوئی ثبوت ہے مربانی کر کے مت ریایت کریں جتنا ضروری ہے اس پاکستان کے اندر کہ یہ بات کریں جنابی چیئرمن ایک یہ بات تسلسل سے کیا کرتے تھے کہتے تھے لن جی کے جو پروڈیکٹ لگیں جو سی پیکے ہیں وہ ایگریمنٹ ہیں جب ہم آئیں گے تو ساملے لائیں گے مربانی کر کے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ جو آپ بات کیا کرتے تھے وہ بات آپ ساملے لے کے آئیں جنابی چیئرمن پانچ سال مسلم لیگ میں ان کی اکھومت رہی ہے سرنیٹر پیسل جعوید صاحب منسٹر صاحب سنیں جی یہ کان سن سن مربانی ان کی اگر یہ ماری باتیں سنیں ان کا کام آئیں گی جنابی چیئرمن پانچ سال ہماری جب حکومت مسلم لیگ نوم کی حکومت تھی گیس کی قیمت میں ایک رپے کا منع اضافہ نہیں کیا ابھی ان کا سو دن انہوں نے مانگا تھا ابھی سو دن میں ستر دن میں منگاری کا طفان اس حکومت نے کھڑا کیا ہے گیس کی پرائیسز آپ دیکھ لیں بجلی کی پرائیسز آپ دیکھ لیں پٹرول کی پرائیسز آپ دیکھ لیں مدینہ کی ریاست قائم کرنے کے لئے جو آئے تھے ان کا یہ سب سے بڑا نرہ تھا کہ ہم آئیں گے تو کامان مین کو ڈسٹراب نہیں کریں گے اس ملک میں منگائی نہیں کریں گے اس ملک میں منگائی کے طفان نہیں کھڑیں گی حکومتیں آئی ایم ایف کے پاس جاتی تھی ایگریمٹ کر کے آتی تھی بعد میں اگر کوئی کنڈیشن کبھی کسی نے مانی ہو یہ آئی ایم ایف کہ جانے کے شوک میں انہوں نے بجلی کی قیمتیں بڑھائی ہے انہوں نے گیس کی قیمتیں بڑھائی ہے اور انہوں نے پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی ہے انہوں نے یہ سبسیڈی یا کنتیں دیا کرتی دی وہ ساری سبسیڈی جناب چیرمین انہوں نے ویڈاک کیکا کر لی ہے اور اسی کلاس کو انہوں نے ٹیکس کر لیا ایم ایف کے کہنے پر جس کو پہلے سے ٹیکس کیا ہوا ہے اب کامان مین کا کیا قصور ہے اور بجلی کی پرائسیں جناب چیرمین کو کو دس پرسن کو بیس پرسن کو آج سی پرسن ایک سو تلاتالیس پرسن تک یہ لے کے گئے ہیں گیس کی پرائسز بنگی کرنے کے لیے اب اس سردیاں کا موس ہمار ہے ایک کامان مین جو یہ خواب دیکھ رہا تھا جس کو انہوں نے خوابیں دکھائی تھی کہ ہمارے پاس ایک بیسٹ ٹیم ہے جب ہم آئیں گے ایک آنمی کو سمیتے ہیں اور جب اتریں گے اس موقع میں خوشحالی خوشحالی ہوگی یہاں مانگنا بند کر دیں گے آج پاکستان کے لوگ جناب چیرمین اور یہ ہاؤس آف ایڈریشن ہے یہ اس کی طرف سارے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کمرانہ کو ہمیں ٹرور کے دو جو مدینہ کی ریاست کرنے کے لیے آئے تھے جنہ نے یہاں منگائی کے طفان کھڑے کر دیئے ہیں جناب چیرمین ہمیں دو منٹ صرف آپ سے چاہئے لرزا وائنڈ اپ کریں میں جناب کو وائنڈ اپ کرنے جا رہا ہوں لہٰذا ان سے ہماری گزارش ہے کہ یہ کامان مین اور اس ملک کے غریب سے کس چیز کا بدلہ لینا چاہ رہے ہیں کس کا افظل میں انہیں کیا ہے کہ آپ نے منگائی کے طفان کھڑے کر لیے کوئی حکومتیں پچھنے دیکھیں یہ کہتے تھے کہ ان سے بہتر ہم حکومت دیں گے تاریخ میں اتنی منگائی نہیں ہوئی ہے جتنی منگائی نے کیا میرا مطالبہ ہے ان سے میں سرڈا پاکستان کے سکلو سے مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پر جو بجلی اور گیس کی پرائیسے جنہیں بہائی ہیں ان کو واپس نہیں تاکہ پاکستان کے کامان مین کو یہ میسیج آ سکے اور یہ ابھی اگر اس بات کا تولے ہو کہ ہم نے اور منگائی کرنی ہے تو پاکستان میں لوگوں کا رہنہ مشکل ہو جائے گا جناب چیئرمن انہیں خود کہا کہ ابھی ایک آخری جو ایشو ہے اس پر ایک بیلٹ سے لوں گا کہ یمن کی معاملے میں میں اس پر زیادہ ڈیٹیل میں بات نہیں کروں گا اسی دن جب پرائیم مستر صاحب نے تقریب کی اور انہوں نے کہا کہ مجھے میں نے یمن کے معاملے میں دونہ ممالک سے بات کرنی ہے اور میں نے سولہ کروانی ہے اسی دن اور کل مجھے بہت عزت شاہ محمد قریشی صاحب نے یہاں بڑا اچھا کہا انہوں نے کہا کہ ہمیں کسی ملک نے ابھی بازابطہ طور پر ایسی بات نہیں کی آپ زور کریں یہ کہ کمران کرتے ہیں کرنی چاہیے لیکن مہربانی کر کے وقت سے پہلے آپ باتیں کر لیتے وقت سے پہلے آپ لوگوں کی ہائپ اور ہوپ کے لیے کر لیتے ہیں جتا ہر چیز میں آپ نے کی تھی اور پھر آپ کوئی کام کر نہیں سکتے تو اس طرح پاکستان کا اور پاکستان کمرانہ کا میسیج بائے اچھا نہیں جاتا لہٰذا مجھے یقین ہے کہ آئندہ ایک آخری ریکوست ہے ان سے کہ اس ملک کا محول جو آپ خراب ہوتے جا رہے ہیں آپ آپ اپوزیشن میں نہیں رہیں آپ اکھومت میں آئیں مربانی کر کے ان ہاؤسز کا احترام ہونا چاہیے وہ ساری چیزیں آدمی کو نہیں پتا ہوتی پہلے دفعہ الیکٹ ہو تو وہ ساری چیزیں کا نہیں بھی پتا ہوتا ان ہاؤسز کی کوئی روایات تھی ان کے بھولا بزنس کے تحت یہ کام کرتے تھے آپ مربانی کر کے ان کا محول اتنا خراب نہ کر دیں کہ کل ہم ساری پرلیمیٹر ہم ان ہاؤسز میں بیٹھے دیں ایک دوسرے کی بات سننے کی جوت رکھیں حکومت کا کام ہے کہ اپوزیشن کی بات سنیں اگر ہماری کو غلط بات ہے تو ضرور جواب دیں لیکن آپ نے موز سے جواب پھول جب کھلاتے ہیں تو اس کا اتنا احتیاط ہے سنیکٹر صاحب سنیکٹر عثمان